اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو رات کے آٹھ بچ کر ایک منٹ ہو چکا ہے جب بھی نیا سال آنے لگتا ہے یا نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہر بندے کی زبان پر اور ہر بندے کی ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے ڈاٹ اس کے آپ کی یا اس کی نیو یئر ریزولیشن کیا ہے بیسکلی نیو یئر ریزولیشن کا مطلب یہ ہے کہ تہیئے کیے جاتے ہیں ارادی کیے جاتے ہیں کہ نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم یہ یہ کام کریں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آٹو سیکٹر کو کور کرتا ہوں تو آج کے اس ویلوگ کے اندر جتنے بھی آٹو منفاکچرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا نیو یئر ریزولیشن یا ان ایڈر وڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ارادے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہاں پر آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بکاز بھئی آپ کو کیا پتا کہ جو آٹو منفاکچرز ہیں انہوں نے کیا ارادے کیے ہیں تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے اس ٹائم جو آٹو منفاکچرز جو ہیں جو سٹیپ لیتے ہیں یا سٹیپس لیتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیسیکلی آنے والے سال میں یہ آٹو منفاکچرز انڈ یوزرز کو کون کون سے توفے دینے جا رہے ہیں اس سال کے شروعات کی بات کی جائے اور جنوری کے مہینے کی لحاظ سے بات کی جائے تو پاکستان کا جو سب سے بڑا آٹو منفاکچر ہے اس نے ایک توفہ دیا انڈ یوزرز کو جتنی بھی لائن اس کی گاڑیوں کی ہے تمام کی پرائیسز میں اضافہ کر دیا گیا تھا یہاں پر آپ لوگ سوچیں گے کہ وقاس پر ایک دفعہ ریکول ضرور کرا دیں کہ کتنا اضافہ تھا تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اراؤنڈ 2.5 to 2.8 لیکھ روپیز سے لے کر 10 to 10.1 لیکھ روپیز کا اضافہ کیا گیا تھا اسی طرح ایک اور آٹو منفاکچر ریسنٹلی نمودار ہوا ہے سامنے آیا ہے اور اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں اور ارادے بھی کیا ظاہر کیا ہیں اس نے یہ بتایا ہے اپنے انڈ یوزرز کو کہ بھائی میں نے بھی اپنی گاڑی کی پرائیس میں اضافہ کر دیا ہے یہاں پر جیسے ہی ٹویٹا والوں کی طرح سے یہ سٹیپ لیا گیا تھا اس ویلوگ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو نیکس آٹو منفاکچرز ہیں وہ ایک ایک کر کر اپنی گاڑیوں کی پرائیسز میں اضافہ کریں گے کیونکہ اس نے کام میں کوئی دیری نہیں کرے گا اور کوئی اس نیک کام سے دور نہیں رہے گا یہاں پر آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ وکاز بھائی اب کون سا آٹو منفاکچرز سامنے آیا جس نے یہ نیک کام کیا ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سازگار انجینئرنگ جو کہ بائیک کو ڈیل کر رہی ہے تو بائیک کی جو بی جے فورٹی ہے اس کی پرائیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ لوگ سوچیں گے کہ وکاز بھائی کتنا اضافہ ہوا ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے سات لاکھ روپے کا یک دم اضافہ کیا گیا ہے ایک اور سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا that is کہ وکاز بھائی پہلے کیا پرائیس اس کی بی جے فورٹی کی چل رہی تھی اور اب کتنی چل رہی ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پریویس اس کی پرائیس تھی وہ نائنٹی ٹو لیکس نائنٹی فائی تھاوزن روپیز تھی اور اب سات لاکھ کے اضافے سے وہ نائنٹی نائن لیکھ نائنٹی فائی تھاوزن روپیز ہو گئی ہے جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب بی جے فورٹی جو ہے ایک کروڑ روپے کی آپ کو پڑے گی اور ادھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکس فیکٹری پرائیس ہیں جو باقی جو ٹیکسز وغیرہ اور ٹرانسٹر فیسز وغیرہ لگیں گی وہ علیدہ ہیں ایک اور سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا that is کے وکاز بھی جو پریویس پرائیس تھی وہ کن کن خوش نصیبوں کو مل سکتی ہے تو کمپنی کے انوصار جو انفرمیشن میرے سامنے آئی ہے that is کہ جتنے بھی انڈ یوزر ہیں یا جنہوں نے اپنی گاڑیاں یہ بک کروائی ہوئی ہیں 31st of january تک اگر وہ فول پیمٹ ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی پرائیس that is 92,95,000 روپیز میں پڑے گی but اس سے فورورڈ اگر جو ہوگا تو نئی پرائیس لگے گی ایک اور سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا that is اس کے وقعات میں یہ اس کی implementation کب سے نئی پرائیس کی ہوں گی تو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1st of feb 2023 سے نئی پرائیس کا اطلاق ہو جائے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ نیکسٹ جو پرائیس ہائکس ہیں وہ کون کون سی آٹو مینفیکچرز نیکسٹ ان لائن ہو سکتے ہیں اس کا ضرور مجھے اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورتیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں راہ چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ